السلام علیکم اچھا بہت سارے بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان سے سوڈی ربانہ فوڈ لیوری کے ویزے پہ تو ہم کون سی کمپنی میں آئے کس کمپنی کا ویزا لیں اور سیلری کتنی ہونی چاہیے تو ویڈیو کو آپ کمپلیٹ دیکھیں ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹیڈ ہے دیکھیں بھائی جو آپ ویزا لیتے ہو پاکستان سے کسی ایجنٹ سے تو بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایجنٹ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کر دی ہے اصل میں ایجنٹ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے ایجنٹوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ سہودی عرب میں بندے کے ساتھ جا کے سلوک کیا ہونا ہے یا ان کو سیلری وغیرہ کیا ملنی ہے کیونکہ وہ لوگ تو پاکستان میں بیٹھے ہیں یہاں سے کوئی بندہ ویزا خریدتا ہے ٹھیکہ دس ویزے خرید لیے پندرہ ویزے خرید لیے انہوں نے پاکستان ایجنسی کو بھی دیئے جیسے اس بندے نے بات بتا ہے ایجنسی والے کو یہ اتفاق ہے اس نے وہی اتفاق کر کے آگے بندے کو ویزا سیل کر دی اور بندے کو پاکستان سے سہودی عرب بھی دی جب وہ یہاں پہ پہنچتا ہے تو یہاں پہ ایک علاقی صورتحال ہوتی ہے تو وہ جو بندے کے لیے بڑی مشکلات کا جو سامنا ہوتا ہے یہاں پہ آکے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ ویزا لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو گرانٹی ملے ویزے کی کہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ ہو تو ریٹن میں آپ جو جس پیپر ایک ہوتا ہے جس پہ پورا ایگریمیٹ بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایگریمیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو یہاں پہ آکے کسی قسم کا دھوکہ ہی ہو جو فریب ہے وہ نہیں ہوتا اس میں اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا جو ویزے پہ نام ہوتا ہے جس کمپنی کا ویزا ہوتا ہے اسی کمپنی کا ایگریمیٹ بھی ایجنسی کے نام پہ بن جاتا ہے اگر ایجنسی والے آپ کو وہ ایگریمیٹ دیتے ہیں بنا کے جس میں پوری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے کہ آپ کی اتنی سیلری ہے آپ کا یہ پیکج ہوگا ایک سال کے بعد چھوٹی ہے اللہوں سے کیا ملیں گے آپ کو رہیش خون دے گا کھانا پینا کس کا ہوگا یعنی اس میں اے ٹو زیڈ ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے تو آج کال جو ہے فوڈ ڈیوری کا بہت ٹرینڈ چل رہا ہے بہت ویزے ایشو ہو رہے ہیں یہاں سے سعودی رب سے کیونکہ ابھی یہاں پہ کمپنی نے سٹارٹ کیا ہے کام فوڈ ڈیوری کا پہلے یہاں پہ لوگ جائے وہ کار وغیرہ پہ کرتے تھے اب بائیک رائیڈر کا کام شروع ہو گیا تو اس لئے کمپنیوں کو بہت بندے چاہیے لیکن اگر آپ پندرہ سو یا اٹھارہ سو ریال پہ سعودی رب آج آتی ہے فوڈ ڈیوری کی ویزے پہ تو میں آپ کو مشرع دوں گا کہ آپ بلکل بھی نہ آئیں کیونکہ پندرہ سو اٹھارہ سو میں کوئی فائدہ نہیں ہے میری بہت زیادہ ملاقات ہوتی ہے لڑکوں کے ساتھ جو فوڈ ڈیوری کا کام کرتے ہیں تو وہ یقین کریں کہ ان کا گزارہ کرنا مشکل ہے پندرہ سو یا اٹھارہ سو میں یہاں پہ بھی بندے کا خرچہ کھانے پینے کا تقریباً پانچ سو ریال چھ سو ریال آ جاتا ہے یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اٹھارگڑ اچیو نہیں کر پاتے مثال کے طور پہ کمپنی آپ کو کہتی ہے کہ ہم آپ کو چار سو پچاس آرڈر پہ اٹھارہ سو ریال سیلوی دیں گے تو کسی مہینے میں اگر کام کام ہو جاتا ہے تو تین سو یا ساڑھے تین سو آپ کے آرڈر لگتے ہیں تو کمپنی پھر آپ کو دو ریال یا دھائی ریال کے حساب پر آرڈر سے پیسے دیتی ہے تو وہ بہت کم پیسے بنتے ہیں تو میں آپ کو یہ مشرد ہوں گا کہ اگر آپ نے آنا ہے تو سیلوی کم سے کم آپ کی تین ہزار ہو یا اٹھائی سو یا ستائی سو ریال ہو اس سے کم سیلوی نہ ہو اس سے اگر آپ سیلوی کم آئیں گے تو پھر پریشانی ہوں گے دیکھیں تین ہزار سیلوی اگر آپ کو ہوگی تو اگر آپ کا ٹارگٹ اچیو نہیں بھی ہوتا ہے تو آپ کو چار ریال یا پانچ ریال پر دلیوری کے حساب سے پیسے دیتے ہیں تو پھر آپ کو اٹھارہ سو دو ہزار بھی مل جائے گا اگر آپ کا ٹارگٹ اچیو ہو جاتا ہے آپ ایکسٹرہ کرتے ہیں یعنی بہت ساری کمپنی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ ٹارگٹ اچیو کریں یعنی چار سو پچاس کا آپ نے آرڈر کمپلیٹ کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک آرڈر بھی اوپر لگائیں گے آپ کو ایک آرڈر کا دس ریال جو ہے وہ کمیشن ملے گا وہ الحمدللہ جو لڑکے اس طریقے سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں میں نے بہت سارے لڑکوں کو لگوایا کمپنیوں میں تو چار ہزار پنتالیسو ماشاءاللہ وہ نکار رہے ہیں ایسے ایسے لڑکے بھی ہیں جو چھے چھے سو اور ساڑھے چھے سو بھی آرڈر لگا رہے ہیں مہینے کا ہنگر سٹیشن کا اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کیونکہ سب سے اچھی کمپنی جو سو دیرب میں ابھی چل رہی ہے وہ ہنگر سٹیشن کی کمپنی ہے بہت ساری اور بھی کمپنیز ہیں جس میں مرسول ہے ٹویو ہے جاہز ہے مسٹر مندوب ہے تو اس چیز کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا کہ آپ کس کمپنی فوڈ لیوری کی کمپنی میں سو دیرب آ رہے ہیں تو کوشش کریں بلکہ کوشش نہیں ہنڈر پرسینٹ کریں کہ آپ ہنگر سٹیشن پر ہی کئی ویزا لے کے ہیں کسی اور کمپنی کا نہ لے کے ہیں کیونکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وجہ بھی کیا ہے جو مرسول ہے یا ٹویو ہے ان کے جب آرڈر آتے ہیں ان کے آرڈر بہت دور دور کے آتے ہیں یعنی 20 کلومیٹر 25 کلومیٹر 15 کلومیٹر کافی دور دور کے جو ہے وہ آرڈر آتے ہیں تو آپ یعنی جو آپ نے ہنگر سٹیشن کا آرڈر ایک گھنٹے میں ایک یا دو لگائیں گے تو یہ آپ نے ڈیڑھ گھنٹے میں ایک آرڈر لگانا ہے یعنی 15-20 کلومیٹر آپ نے جانا ہے پھر آنا ہے اس پہ بہتر ٹائم لگتا ہے تو باقی بھی کمپنی ایسی ہیں جائز اس کے بھی دور دور کے آرڈر آتے ہیں تو مرسول بھی ایسی ہے تو آپ ہنگر سٹیشن کا ہی ویزا لے کے آئیں آپ کونٹریکٹ دیکھیں اس میں لکھا وہ ہونا چاہیے کہ آپ ہنگر سٹیشن کے ویزے پہ سوزیر اب جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو اگر آپ ایگریمیٹ ایجنسی والے کے ساتھ تیگ کر لیں گے ان کے ساتھ بنا لیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ دھوکہ فریم نہیں ہوگا موز بانے اگر آپ کوئی بات سنیں گے یا کریں گے ان کے ساتھ وہ بولیں گے کہ ہم آپ کو اتنی سیلری دیں گے یہ پیکی جائے یہ پیکی جائے تو اس میں بالکل بھی یقین نہ گئے ریٹن میں آپ لیں اور ریٹن جب آپ یہاں پہ آ جائیں گے وہ خدا نہ خاص آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ بنتا ہے یعنی کمپنی آپ کو سیلری نہیں دیتی یہ کوئی دھوکہ فریم ہوتا ہے یا کسی قسم کا تو ریٹن پیبر جب آپ کے پاس ہوگا تو آپ اس کو چیلنگ کر سکتے ہیں پاکستانی سفارے میں جا کے یا کسی بھی حکومت کے دارے میں جا کے آپ اس کو چیلنگ کر سکتے ہیں کہ ہمارا تو ان کے ساتھ مجھ کی اتفاق ہوا تھا اور یا آپ میں یہاں پہ آکے اتنی شارعی دی رہے ہیں اور دوسرا بھائی کا لینسز بہت سارے بھائی کہ بھائی کا لینسело ہمارے پاس پاکستان کا ہے تو وہ یہاں پہ چلے گا یا دوبائی کا لینسز ہمارے پاس ہے وہ یہاں پہ چلے گا دیکھنے نہ پاکستان کا لینسز چلے گا نہ دوبائی کا لینسز چلے گا لینسز آپ کے پاس سعودی رب کا ہی ہونا چاہیے جو یہاں پہ آکے بنے گا اور لائنسس کا بھی ایک پراثیس ہے یہ چیز معنی میں رکھتے ہیں کہ جب آپ سعودی رب پہنچیں گے آپ کا لائنسس کا جو پراثیس شروع ہوگا اس پہ تقریباً ایک ماہ کا ٹائم لگے گا ایک ماہ میں آپ کا لائنسس جو بنے گا کچھ سعودی ہیں جن کا تعلق ہوتا ہے ادھر ریمی لائنسس میں تو وہ جلدی بنوا لیتے ہیں لیکن میری مم آپ کا جو ہے ایک ماہ لگے گا تو اس سب ہی خواہ رکھیں کہ ایک ماہ کا کھانے پیننے کا خرچہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر کمپنی آپ کو دے تو تو بہت اچھی بات کچھ کمپنیاں نہیں بھی جاتی تو آپ کو خود کرنا پڑتا ہے اور باقی جو دبائی والے لائنسس ہے وہ یہاں پہ نہیں چلتے لیکن ان کا پروسید آسان ہے جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو ایک ہفتے کے اندر اندر ان کا لائنسس جو وہ چینج ہو جاتا ہے یعنی وہ دبائی کا اگر ان کا لائنسس ویلیڈ ہے وہ جائیں وہاں پہ اپنا لائنسس کی کوپی دیں اپنے پاسپورٹ کی کوپی دیں اور ان کو انٹری ری ایکزٹ دکھائیں دبائی والا تو آپ کا وہ سارا فائل جو جمع کر کے آپ کو ایک ہفتے کے اندر جو ہے بائیک کا لائنسس سودی رب کا دے دیں گے اگر آپ لائنسس کے بغیر یہاں پہ بائیک چلائیں گے سودی رب میں تو آپ کو ایک ہزار ریئر جرمان ہے تو بالکل بھی رسک نہیں لینا لائنسس کے بغیر جب تک آپ کا لائنسس نہ بنے اپنے بائیک نہیں چلانی جب آپ کا لائنسس بن جائے تو آپ اس وقت اپنا کام جو ہے وہ شروع کریں بہت سارے بھائی جو ہیں وہ موبائل نمبر مانگتے ہیں میرا ہے کہ بھائی موبائل نمبر دیں آپ کے ساتھ رابطہ کرنا ہے تو میں اپنا نمبر ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا وہاں پہ جا کے آپ کونٹریکٹ کر سکتے ہیں مجھ سے لیکن میں سب بھائیوں سے ریکیسٹ کروں گا کہ ابھی میرے پاس کوئی ویزا وغیرہ آویلیبل نہیں ہے پاکستان کے لئے بہت سارے بھائی پوچھتے ہیں کہ ہمیں ویزا چاہیے ہم ویزے پیانا چاہتے ہیں تو فیلحال میرے پاس ابھی کوئی ویزا نہیں ہے لیکن اگر آپ سعودی رب میں مجود ہیں اور آپ کے پاس اکامہ ویلیڈ ہے اور بائیک کا لائنسس ہے تو آپ ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ میں آپ کو اچھی کمپنی میں آپ کا کام لگوا دوں گا سیلی پیکج بھی اچھا ہوگا اور آپ کے جو آلانسس ویرہ ملیں گے وہ بھی اچھے ہوں گے تو لیکن صرف ورس اپ کیجئے گا کال نہ کیجئے گا ورس اپ پہ ہم جو بھی بندہ ہمیں میسی کرتے ہیں ہم سب کو ریپلائی دیتے ہیں تو آج کی ویڈیو یہاں پہ ہم کمپلیٹ کرتے ہیں چینل اگر آپ نے سبسکرائب اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ